آل رائٹ سو یہ ہمارا الیکٹرو ڈانیمکس کا چوتھا سیشن ہے اور ابھی تک ہم چپٹر ٹو کے پرابلمز کر رہے تھے پچھلے دو تین لیکچرز کے اندر ہم نے استعمال کیا تھا کولمز لاغ کو اور اس کے بعد ہم نے گازز لاغ کو دیکھا تھا کہ الیکٹری فیلڈ کو کیلکلیٹ کرنے کا ایک طریقہ گازز لاغ بھی ہے اور گازز لاغ کے لیے آپ ایک گاززین سرفیس بناتے ہیں اور سرفیس کے ثروہ آپ الیکٹرک فلکس کیلکلیٹ کرتے ہیں اور الیکٹرک فلکس کے ثروہ پھر جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ آپ نکالتے ہیں گازز لاغ ایک طرح سے کیونکہ آپ اس میں ڈائریکٹلی کولمز لاغ استعمال نہیں کر رہے آپ الیکٹرک فیلڈ کو پوائنٹ چارجز یا کنٹینیوز چارج دسٹیبیشن کے لیے علیدہ سے نہیں نکالتے بلکہ آپ سمیٹری کا استعمال کرتے ہیں اور پرابلم کے اندر اگر کوئی سمیٹری ہے تو اس سمیٹری کے ثروہ آپ ایک گاززین سرفیس برا کرتے ہیں اور اس گاززین سرفیس کا جو ایریا ہے اور جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس کو آپ اس طرح سے چیوز کرتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے کام کو آسان کرے اور الیکٹرک فیلڈ کا جو انٹیگرل ہے وہ ہمیں نہ نکالنا پڑے تو جو سمیٹری ہے وہ دو تین طرح کی ہوگی آپ کے پرابلمز میں اکثر کم از کم جو انڈر گریجویٹ لیول ہے یا ایون گریجویٹ لیول ہے گریجویٹ لیول سے میری مراد ہے کہ ایمفل ایمیس وغیرہ تو اس میں بھی جو اکثر پرابلم ہوں گے وہ سمیٹری سے سال ہو جاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ بک کیپنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے یعنی آپ فارمول ایسے فیملیئر ہو جاتے ہیں ریل سیچویشنز میں بھی بہت ساری سرفیسز ایسی آپ کو مل جائیں گی جو کہ سمیٹرک ہوتی ہیں اور ہم فیزیسسٹ اکثر جب ایکسپیرمنٹس بھی کرتے ہیں تو ہم مثال کے طور پر اگر ہمیں اپنی لیبوریٹری کے اندر کہیں پہ الیکٹرک فیلڈ چاہیے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسی سرفیس بنائیں جو کہ سمیٹری کو فالو کرتی ہو تین طرح کی سمیٹریز عام طور پر آپ انکاؤنٹر کریں گے جن میں ریکٹینگولر سمیٹری ہے پلین سمیٹری ہے اسی کا دوسرا نام ہے اس کے علاوہ سیلنڈرکل سمیٹری ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ سفیریکل سمیٹری ہے سفیریکل سمیٹری میں عام طور پر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک سفیر چیز بنیں گی لیکن زیادہ جنرل ڈیفینیشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا فیلڈ جو ہے وہ صرف اور صرف ریڈیل کمپوننٹ رکھتا ہے یعنی وہ صرف ریڈیس پہ جانے سے چینج ہوتا ہے اگر آپ اس کو تھیٹا یا فائی میں پوائنٹس کو چینج کریں یعنی اگر آپ اینگل چینج کریں اپنے پوائنٹ کا تو اس سے آپ کا فیلڈ چینج نہ ہو تو اس کو ہم سفیریکل سمیٹری کہتے ہیں اسی طرح سے آپ سیلنڈریکل سمیٹری بھی بنا سکتے ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں اور پلین سمیٹری بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اگر آپ کی سفیریکل سمیٹری ہے پرابلم میں تو آپ کی گاؤسین سرفس ایک کنسنٹرک سفیر ہوگا کنسنٹرک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ریل پرابلم میں آپ کو سفیر دیا ہے آپ اسی سائز سے تھوڑا سا چھوٹا یا بڑا یعنی اس کے ریڈیئر سے تھوڑا کم یا زیادہ رکھ کر آپ اسی سفیر جیسا ایک سفیر ایمیجن کر سکتے ہیں یہ جو ایمیجنری سفیر ہوگا اس کو ہم گاؤسین سرفس کا نام دیں گے سیلنڈریکل سمیٹری اگر آپ کے پاس موجود ہے پوائنٹس جو ہیں پوائنٹ ٹیسٹ چارج جو ہیں وہ ایک سیلنڈر کے اوپر لیں تو اس سے آپ الیکٹری فیل جو ہے وہ یونی فارملی نکال سکیں تو وہ سیلنڈریکل سمیٹری آ جائے گی اگر سسٹم میں سیلنڈریکل سمیٹری ہے تو ہم ایک کو ایکزیل سیلنڈر استعمال کریں گے کو ایکزیل سیلنڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس فرض کریں گے ایک وائر دی ہوئی ہے یا اس کا ایک ایک ایکسز ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر سیلنڈریکل سمیٹری ہے تو میں اس کے باہر ایک سیلنڈر جو ہے وہ ایمیجن کر لوں گا اور وہ سیلنڈر جو ہے that will be the Gaussian surface اور اس کا ہم پرابلم بھی دیکھیں گے اور اسی طرح اگر آپ کے پاس پلین سمیٹری پہ جاتی ہے یعنی آپ ایک پلین کے اوپر یا نیچے جائیں تو الیکٹری فیل نے پل باکس کا نام دی ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تین طرح کی سمیٹریز عام طور پہ ہوا کریں گی اچھا دو تین باتیں اور اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں پرابلمز کو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا سمیٹری ہمارے کام کو آسان بناتی ہے الیکٹری فیل نکالنا آسان کرتی ہے لیکن ریل ورلڈ میں لازمی نہیں ہے کہ آپ کے تمام سمسٹمز کے اندر سمیٹری پائی جائے تو وہاں پہ پھر ہم چلتے ہیں پروکسیمیشنز کی دارے پہلی اپروکسیمیشن ہم یہ لگاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا گیون سسٹم ہے اس کے اندر ایسا پاسیبل ہے کہ میں دو تین سمیٹری یہاں لگا کر اس پرابلم کو سول کرلوں یعنی بجائے اس کے کہ صرف سفیریکل سمیٹری ایک پروبلم پہ لگا ہوں یا صرف سیلنڈریکل سمیٹری لگا ہوں میں دو تین سمیٹریز کا کامبینیشن یعنی دو تین گازوزین سرفیسز بنا کے اگر اپنے پروبلم کے قریب قریب پہنچ سکتا ہوں اپنے پروبلم کی جیومیٹری کے قریب قریب پہنچ سکتا ہوں تو میں پھر دو تین سمیٹریز کا سہارا لے کر اگین گازوزلا کو اپلائی کر سکتا ہوں لیکن اگین یاد رہے کہ گازوزلا کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسیمیٹرک چیزوں کے لیے استعمال کریں جو لا بنایا گیا ہے وہ اسیمیٹرک سرفیسز کے لیے ہے اسیمیٹرک سرفیسز کے لیے ہم اس کو لا نہیں کہیں گے بلکہ ایک پروکسیمیشن کہیں گے گازوزلا اب ایک پروکسیمیشن ہے اس لیے ہاتھ سے دیکھا جائے تو گازوزلا ہمیشہ ٹرو ہوگا مطلب اس سے جو الیکٹری فیلڈ آپ کا نکلے گا وہ ہمیشہ ٹھیک ہوگا سچ ہوگا وہ کوئی مطلب فیک الیکٹری فیلڈ نہیں ہوگا اچھا ایک اور بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو گازوزلا سرفیسز ہوتی ہیں یہ چونکہ چونکہ آپ ایک انفٹیسیمل ایریے کے اوپر انٹیگریٹ کیا کریں گے الیکٹری فیلڈ کہ ڈاٹ پرڈٹ کو ای ڈاٹ ڈی اے چونکہ آپ کا فلکس ہوتا ہے تو انفٹیسیمل ایریے کو انٹیگریٹ کرنے کا مطلب ہوگا کہ آپ کی جو گازوزلا سرفیسز ہے ان پرینسیپل یہ انفٹیٹ انفٹیٹ ڈیمینشن میں ہونے چاہیے یعنی جو سمیٹری کی ڈیریکشن ہے جس سمت میں جس دیمینشن میں سمیٹری موجود ہے وہ سمت میں یا اس ڈیمینشن میں آپ کی گازوزلا سرفیس ان پرینسیپل انفٹیٹ ہونے چاہیے مثال کے دور پہ اگر آپ کو پاس ایک سلنڈر ہے تو آپ کا جو گازوزلا سرفیس ہے وہ انفٹیسیملی اس کو آپ ڈیوائیڈ کر سکیں چھوٹے چھوٹے ہیریاز کی اندر پلین سمیٹری ہے تو آپ کا جو باکس ہے وہ پوری سرفیس کے اوپر رن کرنا چاہیے سلنڈر جو ہے اس کے کیس میں بھی وہی ہے کہ اگر آپ کی وائر جو ہے وہ انفٹیٹ نہیں ہے تو آپ ایک انفٹیٹ گازوزلا سرفیس امیجن نہیں کر پائیں گے تو ان پرینسیپل آپ کو اگر ایک خاص طور پر اگر آپ کے پاس ایک پلین سرفیس ہے اور ایک سلنڈریکل سرفیس ہے تو ان دونوں میں وہ انفٹیٹلی لانگ ہونے چاہیے اگر وہ انفٹیٹلی لانگ نہیں ہیں تو پھر ہم لیمٹ لیتے ہیں اگین ایک اپروکسیمیشن لے لیتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ویری لانگ اور لارج ٹھیک ہے تو لانگ اور لارج کا جو لفظ ہے وہ انفٹیٹلی کے معنیوں میں نہیں ہم لیتے تو اسی لیے جب آپ لانگ یا لارج سرفیس کی بات کریں گے تو اس کا مطلب آپ گازوزلا کی پروکسیمیشن کی بات کر رہے ہوں گے تو یہ باتیں ہی میں اس لیے کر رہا ہوں کو گئے مرخل گریفت نے بھی ان کو ڈسکس کیا ہے تو جب آپ سوال کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ سیچویشن آپ کے سامنے آتی ہیں اس کے علاوہ گازوزلا کی میں نے جو وغیرہ تھی وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لی تھی تو میرا خیال ہے کہ ہم ڈریکٹلی جمپ کریں گے اور ہم اپنے پرابلم سوالونس کے طرف جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں اور پرابلمز کی طرف چلتے ہیں 2.10 پرابلم ہے اور پرابلم آپ کی سکرین کے سامنے ہے اس پرابلم کو سوال کرنا جو ہے وہ اگرچہ آپ اس کے پر گولمزلا بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کے پر گازوزلا بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ ایک ٹکنیک ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ایک چارج ہے جو اس ہے نا تو یہ ایک بیک کورنر جو ہے اس کو آپ ایک اوریجن بھی سمجھ سکتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ سے یہ جو سامنے آپ کو گریہ کلر کا فیل سرفس نظر آ رہا ہے شیڈیڈ سائیڈ نظر آ رہی ہے اس میں سے آپ نے اس کا فلکس نکال ہے یعنی ایڈوٹ ڈی نکال ہے تو اس پرابلم کو سال کرنے کے لئے اتنی زیادہ پچیدگی میں جانے کی بجائے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کیوب جو ہے یہ بہت بڑے کیوب کا حصہ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ڈائیگرام ہے آپ کو یہ چیز بتا رہی ہے دیکھیں پول آف مائی آم درو اور یہ یہ پہ ہونا چاہیے آئی ٹھنگ سو دیکھ می سی آ یہ ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ کا چارج کیوں تھا وہ اب یہ پر آپ نے اس طرح سے ڈرائیگرام کرنے سارے باکسز کہ وہ آپ کا چارج سینٹر کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا کیوب ہے اور اس کے سینٹر کے اوپر چارج پڑا ہو ہے اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس یہ جو سینٹر کے اوپر چارج پڑا ہوا ہے اس کی بجا سے الیکٹر فلکس کیا ہوگا تو آپ بیسیکلی گازوزلا کو استعمال کر کے اس کا آنسر کر سکتے ہیں گازوزلا ہمیں یہ کہتا ہے because the فلکس is defined as e dot da surface integral e dot da ٹھیک ہے اور اس case کے اندر اگر آپ نے فلکس نکال نا ہے تو ہم کیا کریں گے میں یہ بات کر رہا ہوں let me call this figure one figure one کی اگر آپ بات کریں figure one سے میں gaussis لا apply کر کے directly مجھے پتہ ہے کہ flux کی value کی ہوگی مجھے پتہ ہے کہ flux کی value ہوگی one over four one over epsilon not times total charge inside that surface تو فرض کریں کہ جو بڑا cube ہے یہ بڑا cube ہی ہمارا gaussion surface ہے تو gaussis لا کے مطابق flux equal ہوتا ہے one over epsilon not times the total charge enclosed by your surface تو آپ پہ جو surface ہے وہ اس وقت یہ بڑا cube ہے اور اس کے اندر صرف ایک ہی charge بڑا ہو ہے جو وہ ہی point charge ہے جو کہ question میں دیا گیا تھا جس کو ہم نے پہ چلو میں اس کو big cube لکھ لیتا ہوں بلکہ اس کو تھوڑا سا اور precise اگر میں کر کے لکھ ہوں تو میں اس کو کہوں گا for from the flux basically number of lines passing through a surface ہے تو یہ جو flux ہے یہ basically passing through all of the surface of the big cube ہے from all of the surfaces or surface of the big cube ٹھیک ہے اب اگر آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے cubes میں divide کیا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک cube کی 6 surfaces ہوتی ہیں اور ہر surface کی اوپر آپ دیکھیں کہ چار چھوٹے cube چار چھوٹے square یا چار چھوٹی surfaces آپ کو نظر آ رہی 1 2 3 and 4 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے flux ابھی نکالا ہے یہ 24 surfaces کا flux ہے that is phi e is flux from 24 small surfaces میں ان کو small surfaces کس کو کہہ رہا جو چھوٹے cube کی ایک surface ہے تو اب ہمیں جو question دیا گیا تھا جس میں صرف ایک چھوٹے cube کی ایک surface کا پوچھا گیا ہے تو میں اس کا answer لکھ سکتا ہوں کہ اگر سارے بڑے cube کا flux q over epsilon knot ہے یا phi e ہے تو آپ کا جو small cube ہوگا one surface that will be equal to one over twenty four times phi e کیونکہ اس کو 24 حصوں میں تقسیم کیا ہو ہے تو ایک اس ایک ایک سے چوبیس اور اس کی value آپ یہاں پہ لکھ دیں سو آپ کا answer ہوگا q over 24 epsilon knot this is the answer to the problem ٹھیک ہے جی یہ آپ کا total flux ہے that is the answer یہ تک کوئی سوال کسی کا یا کوئی comment تو یہ ایک question تھا لیکن اس میں آپ نے تھوڑا سا use دیکھا ہے جب آپ کے پاس ایک rectangular symmetry پائی جاتی ہے اب آگے چلتے ہیں اگر کسی کا کوئی question نہیں ہے i will go to the question two point eleven two point eleven or twelve or i think thirteen in problems کے اندر وہ Griffith آپ کو بار بار کہے گا کہ answer کو compare کریں کیونکہ اگر آپ لوگوں نے پچھلے lectures follow کی ہیں تو پچھلے lectures کے اندر ہم نے ان ہی problems کو کیا تھا لیکن using coulomb's law اس میں ہم نے coulomb's law کو استعمال نہیں کیا تھا لیکن آپ gausses law کو استعمال کریں یا coulomb's law کو استعمال کریں آپ کا electric field تو سیم رہنا چاہیے آپ کی physics پہ فرق نہیں پڑھنا چاہیے تو اس لیے اب یہ problems practice کے طور پہ ہم دوبارہ کریں جیسے کہ problem 2.11 ہے اس کو اس نے کہا ہے compare your answer with problem 2.7 جس کا مطلب یہ ہے کہ problem 2.7 آپ نے پہلے کیا ہوا ہے اور اس situation کا آپ نے electric field نکال ہوا ہے اب اس کو gauzes law سے نکال اور اور پھر اس کو compare کریں دیکھیں کہ کیا gauzes law آپ کو وہی answer دیتا ہے جو آپ کو coulomb law دے رہا ہے تو یہ ایک طرح سے indirect verification ہے کہ gauzes law اور coulomb law میں کوئی فرق نہیں ہے اور gauzes law کے لیے سب سے آسان situations وہ ہوتی ہیں جن mismetric surfaces دی گئی ہوں تو یہ ایک سمیٹرک سرفیس کا ہی question ہے جس کو بھی ہم solve کرنے جا رہے ہیں problem یہ ہے کہ use causes law to find the electric field inside and outside ٹھیک ہے جی تو ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ inside find کرنا ہے اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ outside find کرنا کس کے spherical shell کے تو میں یہ کرتا ہوں کہ یہ shape بناتا ہوں spherical shell کی so let's say this is my spherical shell ٹھیک ہے اس spherical shell کے اندر اور باہر آپ نے elective field نکال نکال نا گاؤز اس لا لگا کے اور ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ اس spherical shell کے اوپر ایک uniform surface charge density sigma دی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ surface کے اوپر اور اس کا radius بھی دیا ہوا ہے so i will draw the radius also تو فرض کریں کہ یہ radius ہے r capital r جو کہ question کے اندر دیا ہو ہے اور دوسرا آپ کو بتایا گیا کہ اس کی surface کے اوپر sigma جو ہے charge density ہے جو current جو charge ہے static charge وہ سارا surface کے اوپر ہے تو اس کو solve کرنے کے لیے سب سے پہلے میں condition لیتا ہوں inside so ہم یہ کریں کہ inside the given surface اور given spherical shell جو بھی آپ کہنا چاہیں draw a Gaussian surface تو آپ کا پہلا step ہمیشہ یہ ہو کرے گا کہ آپ Gaussian surface draw کریں گے surface draw کرنے سے پہلے آپ question اپنے آپ سے یہ کریں کہ یہاں پر کون سی symmetry پائی جاتی ہے problem میں symmetry کیا ہے تو اس case میں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں spherical symmetry پائی جاتی ہے symmetry problem کی کیا ہے spherical symmetry ہے spherical symmetry کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر center کے اوپر اگر ایک charge پڑا ہو اور میں اس کی surface کے اوپر کسی بھی جگہ پہ point out کروں test charge رکھوں تو مجھے جو electric field magnitude ہے وہ same ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے electric field کی direction بھی same ملے گی تو یہ دوسری بات ہے کہ جو field ہے آپ کا نہیں ہو رہا سو اس کے ساتھ ہی میں لکھ لیتا ہوں کہ field آپ کا uniform ہوگا تیسری چیز آپ کے پاس charge کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں لکھ لیتے ہیں جو آپ کو charge دیا گیا ہے چلیں میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کے color change کرتا ہوں تا کہ آم تھوڑا سا clear نظر آئے چلو سفیدی کر لیتے charge field ہے اور charge ہے ٹھیک ہے charge کے بارے میں آپ information دی گئی ہے charge کے بارے میں آپ information یہ دی گئی ہے کہ یہ uniform surface charge density ہے مطلب یہ کہ اگر میں total charge نکال نا چاہوں کسی اپنی surface کا جس طرح سے دیا گیا اب میں چلتا ہوں آگے gaussian surface کی طرح symmetry کو دیکھتے ہوئے میں کیا کروں گا میری gaussian surface draw کروں گا اور وہ جو gaussian surface ہے that will be a spherical shape so let me draw the gaussian surface so ایک gaussian surface ہے اور اس کو میں draw کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو move کر لیتے ہیں let me draw that again come on ٹھیک ہے چونکہ inside کا case کر رہی ہے تو میں نے gaussian surface ہے وہ inside draw کی ہے ٹھیک ہے تو جس کو میں gaussian surface کہہ رہا ہوں وہ یہ yellow والی ہے اور اس کا میں ایک radius بھی draw کر لیتا ہوں so let's say small r is the radius of the gaussian surface تھوڑا سے اس کو بڑھا کر کے آپ دکھا دیکھیں ٹھیک ہے so اس case میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا r ہے that is smaller than capital r so this is my first case یہ ایک طرح سے آپ mathematically یہ ہی بات کر رہے ہیں کہ you are inside the surface اب آپ نے gauss disla apply کرنا ہے تو gauss disla کے مطابق آپ کی جو چونکہ یہ close surface ہے تو لہٰذا ہمیں close integral لوں گا e dot da will be given by 1 over 4 pi epsilon not اب یہاں پہ میں چارج لکھنا ہے تو پہلے میں general form ور لکھ لکھ لیتا ہوں charge یہاں پہ آتا ہے q enclosed whatever charge is enclosed by the surface اب ہم نے تو یہ کہتا ہے کہ gauss disla ہمارا کام آسان کرے گا اور electric field ہمارا just mitry کو دیکھ کے نکل آئے گا دیس کے پہلے case میں ہم نے دیکھ ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو electric field ہے وہ تو ابھی بھی integral کے اندر ہے اور پھر ساتھ آپ کے ایک extra کام کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ surface area کے ساتھ infitesimal surface area کے ساتھ dot planet لینا پڑ رہا ہے اور بعد میں آپ اس کو integrate بھی کر رہے ہیں تو دو تین کام تو ہمارا کام آسان کیسے ہوا ہمارا کام آسان ہوگا اس condition کی وجہ سے یہ جو میں نے field کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا field جب صرف radial ہو جائے گا اور uniform ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا electric field کا dot product ہے اپنے surface area کے ساتھ وہ جب لیں گے تو electric field کی strength uniform ہونے کی وجہ سے constant ہونے کی وجہ اگر میں کسی جگہ پہ surface let's say یہاں پہ میں ایک surface کا چھوٹا سا patch draw کرتا ہوں اور اس کو میں نام دیتا ہوں d a کا تو مجھے پتا ہے کہ d a کی direction ہے that will be perpendicular to this surface and that will sometimes people call it an n unit vector which is the direction of the area اور آپ کا electric field ہے that is also towards the same point اور یہ لازمی نہیں ہے کہ میں area یہاں پہ لینا ہے وہ آپ area کہیں بھی لے سکتے ہیں فرض کریں کہ میں area اس side پہ لیتا ہوں یہاں پہ بھی وہی scenario ہوگا کہ آپ کا n hat which is a normal to the surface which shows direction of the area or element of area d a اور field آپ کا بھی again اس direction میں ہوگا یہ چیز آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ سٹیپ کلیر رہے تو سب سے پہلے آپ بتائیں مجھے ڈاٹ پرٹ کیا ہوتا ڈاٹ پرٹ ہوتا ہے e ڈاٹ a اگر لکھا ہو تو کیا ہوتا ہے magnitude of first vector and then magnitude of the second vector اور اس کے بعد کیا آتا ہے آپ کے پاس cause of the angle between the two and then فیل ہے یہ ویڈا فیکٹ is uniform اور uniform کا مطلب دوسرا دوسرا مانی یہ ہے کہ وہ constant ہے تو جو چیز constant ہو اس کو constant مطلب کس طرح constant ہے کہ area کے اندر آپ کوئی بھی coordinate system لے لیں elective field ان پہ ان کا magnitude ہے وہ اس کے اوپر depend نہیں کرے گا وہ جیسا منی اوپر دکھا ہے کہ وہ r جو ہے وہ میں نے یہاں نیچے کی طرف لیا ہوا ہے یا میں نے وہ r جو ہے وہ اوپر کی طرف لیا ہو ہے میں یہاں پہ بھی area لے سکتا ہوں دونوں صورتوں میں جو electric field کا magnitude ہے اس پہ فرق نہیں پڑھے گا اس کی direction پہ فرق پڑھتا ہے لیکن ہم electric field کی direction کے ساتھ ہی چکے area کی direction بھی لے رہے ہیں اور ہماری left side کے اوپر e dot d a ہے تو لہذا electric field کی direction اگر change ہو گئی لیکن dot potent کی وجہ سے again کیا ہوا کہ وہ scalar quantity میں convert ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ e ہمارا constant ہے اگر e constant ہے تو اس کو میں integral سے باہر لکھوں گا and then میں integral دوبارہ لکھ سکتا ہوں اچھا theta آپ کو پتا یہاں پہ کیا ہے جیسا کہ آپ ڈائیگرام سے دیکھ رہے ہیں n unit جس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں magnitude times direction direction is always represented by a unit vector تو unit vector normal unit vector ہے یہاں پہ جس کو n head کہہ رہا ہوں تو کچھ لوگ اس طرح بھی لکھ لیتے ہیں mda اور کچھ لوگ directly d a کے ساتھ کا drop order بھی لیتے ہیں میں n کو الیدہ سے اس لئے draw کیا ہے تا کہ آپ کو سمجھ آج کہ d a vector سے کیا مراد ہوتی ہے d a vector سے مراد ہوتی ہے کہ d a infitesimal area ہے scalar اور ساتھ اس کی ایک direction ہے which is perpendicular to the surface اور کبھی کبھار اس کو normal vector یا normal unit vector بھی کہتے ہیں اور اس case zero لیں گے تو یہاں پہ میں cos theta کی بجائے cos zero لکھوں گا right cos zero کی value one ہوتی ہے so لہٰذا اب آپ صرف اور صرف integrate کریں d a کے اوپر and that is equal to one over four pi sorry one over epsilon not میرے ذہن میں بار بار coulombs لائے جاتے so one over epsilon not times enclosed charge تو یہ ایک beauty تھی اور یہ beauty کہاں سے آئی ہے beauty means کہ elective field is out of the integral now تو اب ہم بڑی safely integrate کر سکتے ہیں اب آپ نے basically کیا کرنا ہے کہ آپ integrate کرنا d a کو اور اس کے لئے میں آپ سے دوبارہ آرز کروں گا کہ دیکھیں د لیکن چونکہ ہم اس کے اندر elective field نکال رہے ہیں تو میں نے Gaussian surface اس کے اندر یہ small radius والی لی ہے اور یہ d a area ہے جس کو ہم integrate کرنا ہے اس کو اندر والے yellow sphere کے اوپر کرنا ہے جو میں نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں تا کہ آپ کو clearly سمجھ جائے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں یہ جو yellow surface ہے اس کے اوپر اس d a کو کیا کر رہے ہیں integrate یہ وہ integration ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ spherical surface ہے جو area ہوتا ہے آپ معلوم ہونا چاہیے so that will be equal to ابھی میں e magnitude کو اس طرح سے simple e لکھوں گا without bars and without arrow on the top اور ساتھ اس کے لکھوں گا area integral جو کہ مجھے پتا ہے کہ 4 pi r squared capital r اس لیے نہیں لینا کیونکہ آپ ابھی صرف اور صرف Gaussian surface کے اوپر یہ integration کر رہے ہیں and that is equal to 1 over 4 pi again q to enclosed اب آپ نے دیکھ نا q enclosed تو یہ q enclosed ہے یہ کون سا charge ہے this is the charge enclosed by the Gaussian surface enclosed by Gaussian surface میں کبھی کبھار Gaussian surface کو اتنا لمبا لفظ بار بار نہیں لکھوں گا میں اس کے لیے sometimes g s کا abbreviation استعمال کر لوں گا جب بھی g s دیکھیں موجود نہیں تو اگر اس کے اندر کوئی charge موجود نہیں تو اتنی لمبی جو میں نے calculation کی ہے اس کا result بڑا سادھا سا آپ کو ملنے والا ہے اور وہ یہ ہے کہ Gaussian service کے اندر جو enclosed charge ہے that is equal to zero اور اس کا مطلب right hand side is zero left hand side کے اوپر نہیں کریں کیونکہ وہ آپ کی ایک fixed Gaussian surface ہے لہٰذا r تو zero نہیں ہو سکتا تو دوسرا case یہ ہے کہ آپ کا پاس zero ہوگا دوسرے لفظوں میں left side پہ right side کے zero کے equal آگیا ہے یہ ہمارا پہلا نتیجہ نکلا ہے جو اس نے کہا تھا inside the spherical shell آپ کا کیا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ یہ problem 2.7 سے آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ کیا ہونا تھا all right اور اس e کو میں لکھوں گا in in کا مطلب ہے inside the shell okay اب ہم اسی طرح کی ساری calculation کریں گے لیکن اب میں inside کے بجائے outside the shell بات کروں آؤٹسائیڈ the given shell آؤٹسائیڈ the shell کرنے کے لیے سمپلی آپ نے یہ کرنا ہے دوبارہ سے آپ نے گاز اس لائے کرنا ہے of course اور آپ کہیں گے e dot d a is equal to one over four one over epsilon not queue and closed again آپ اسی طرح کی situation لیں جیسی آپ نے پہلے لی تھی لیکن اب کی باہر آپ کی جو Gaussian surface ہے that will be outside the sphere کیونکہ آپ نے feel جو ملوم کرنا ہے that is outside the sphere تو فرض کریں میرے پاس یہ میرا sphere ہے اور for the consistency میں اس کا color وہ رکھتا ہوں جو پہلے تھا and then اس کے اندر ہی ہم کیا کریں گے بلکہ اب اس کے باہر جو ہے ہم ایک surface بنائیں گے and that surface will be the Gaussian surface because ہم نے feel جو وہ باہر نکال ہے تو میں اس کے باہر جو ہے وہ ایک کافی بڑا س sphere آپ شاید نظر آ رہا ہو وہ میں نے یہ draw کر لیا اور یہ concentric ہونا چاہیے concentric کا مطلب دونوں کا center جو ہے وہ same ہونا چاہیے اور دونوں کا center جب same ہو گیا تو اس کے بعد ہم radius draw کرتے ہیں تو بڑا جو سفیر ہے اس کا radius والا جو میں draw کی ہے اور اسی طرح سے یہ جو ہمارا دوسرے والا ہے اس کے لیے بھی ہم line draw کریں گے so let me pick the red one again کیونکہ ہم نے red color use کیا اس کے لیے تو اس کا radius ہو گا کیونکہ یہ ہمارا original والا ہے اس کا میں radius لوں گا capital تو اب ہمارے پاس اس طرح کی situation ہے سارا charge جو ہے وہ اندر والے سفیر پر پڑھا ہو ہے بار والے سفیر کو ہم نے گا شن سرفیس کے طور پر draw کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے سیم سیچویشن کیونکہ سفیریکل سمیٹری ہے آپ نے ڈوٹ پوڈٹ لینا ہے ای ڈوٹ ڈی اے وہ بن جائے گا ای ڈی اے کاؤ دی تیتا اور لینا ریڈی کمپوننٹ رکھتا ہے تو لہذا پورے فکس ریڈیس کی جو سرفیس ہے گاست سرفیس اس پر آپ کا الیکٹری فیل کیا ہے تو میں یہ چند سٹیپ سکپ کر کر الیکٹری چیز آئے گی کیو ان کلوز اب ہماری گاست سرفیس کے اندر چارج پڑا ہوا ہے اب اس کے اندر کتنا چارج پڑا ہوا ہے جتنا بھی ریڈ سرفیس کے اوپر چارج ہے وہ سارے گاست سرفیس کے اندر ہی آ رہا ہے یعنی ہمارے اوریجنل سفیر پر جتنا بھی چارج پڑا ہوا تھا وہ سارا اب گاست سرف سرپس کے اندر آ رہا ہے تو لہٰذا میں اس کو نام دوں گا صرف کیو کا کیونکہ یہی وہ کیو تھا جس کو میں نے سٹارٹنگ میں ڈیفائن کیا تھا اس جگہ پہ جہا آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کی ویلیو بھی ساتھ جو ہے پٹ کر دوں گا تو اس کی ویلیو جو ہے رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ کیا آئے گی وان اوور ایپسلن نوٹ اور ساتھ اس کے آئے گا سگمہ ٹائمز فور پائی کیپٹل آر سکوار دس اس می رائٹ ہنڈ سائیڈ لیفٹ ہنڈ لیفٹ ہنڈ سائیڈ کی اوپر ابھی بھی ہمارا ایک ایریا رہتا ہے جس پہ ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ ایریا کون سا ہوتا ہے گا سر فیس کا آر سر فیس کا ایریا لکھتے وقت آپ کیا لکھیں گے ای ٹائمز فور پائی سمال آر سکوئر کیونکہ آپ کی گاؤس سر فیس کی ریڈیس کو ہم نے سمال آر کا تھا and then one over epsilon not four pi r square and then آپ دیکھیں گے کہ دونوں طرف سے four pi cancel ہو جائے گا and your electric field will have a value e equals sigma over epsilon not and then r square over small r square اگر آپ four pi کو multiply کر لیں اور divide کر لیں تو آپ کا answer جو ہے وہ ملتا جلتا ہو جائے گا problem 2.7 کے ساتھ four pi epsilon not and then اوپر آئے گا sigma times four pi r square and then r square دوسرے لفظوں میں آپ کا جو electric field ہے that is again going to b one over four pi epsilon not q over r square کیونکہ یہ جو چیز numerator میں لکھ ہوئی ہے اس کو آپ نے q کہا ہوا تھا آپ value نہ بھی put کرتے basically آپ کا answer ہے جو آپ report کریں answer that will be this answer یہ آپ کا answer آ جو آپ نے پہلے کام کیا ہوا ہے جو similarity جب نکالتے ہیں تو آپ کا answer جو ہے وہ یہ آتا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو شاید پہلے سے پتا ہونا چاہئے کہ یہ answer وہ ہے جو problem two point seven میں آیا تھا کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کس چیز کا electric field ہے this is a electric field of a point charge ایسا لگ رہا ہے کہ point charge ہے جس کا electric field لکھا ہوا ہے اور point charge کی جو value ہے capital Q کے برابر ہے thank you آئیشہ بلکل اور میرا خیال ہے two point seven problem میں آپ نے یہ چیز دیکھی جی کہ اگر آپ ایک سفیریکل سرفیس کے اوپر آپ کا charge ہے تو اس کے باہر کسی بھی point کی اوپر آپ جب electric field نکال لیں گے تو it will behave like a point charge اور inside this shell اب چونکہ shell ہے تو اس کے اندر کوئی charge نہیں پڑا لہٰذا اس کے اندر electric field بھی کیا ہوگا zero ہوگا i hope کہ یہ problem clear ہے next problem اسی سے ملتا جلتا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا اور فاسٹ ہونے جا رہا ہوں میں بہت سے اور steps miss کروں گا لیکن basically وہ same چیز ہے یہاں پھر shell ہے اور وہاں پھر solid سپیئر ہے any question on this problem چلیں اگر question نہیں ہے تو پھر next problem پہ چلتے ہیں اور اس کے لیے میں کیا کروں گا اس ڈائیگرام کو دوبارہ کا پی کروں گا کیونکہ مجھے یہ ڈائیگرام چاہیے so آئی ویل کافی اس میں ایک سفیئر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کنسیڈر کریں گے یہی ریڈ والا سفیئر جو اس problem میں use gaza slah to find the electric field inside a uniformly charged sphere ٹھیک ہے تو صرف inside outside کا تو ہمیں پتہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ ابھی ہم نے کر بھی لیا کہ outside any spherical surface وہ point charge ہی ہوتا ہے but اس case میں find the electric field inside a uniformly charged sphere اب shell کی بات نہیں کر رہا اور اس کی charge density جو ہے وہ رو ہے اب رو کا مطلب ہے کہ یہاں پہ volume charge density دی ہوئی ہے مطلب یہ کہ charge پورے volume میں پھیلا ہو ہے صرف surface کے اوپر نہیں پڑھا ہوا تو سوال کی statement دیکھتے مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ مجھے surface charge density نہیں استعمال کرنی بلکہ volume charge density استعمال کرنی ہے غور کیجئے کہ اس نے question آجانے چاہیے common sense میں بھی کہ اگر ایک یونی فارم چارج سفیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے volume کے اوپر چارج پھیلا ہوگا صرف surface کے اوپر چارج نہیں پھیلا ہوگا اس کو کرنے کے لیے اگین میں نے وہ ہی سرف سے ساری دراغ کی ہیں جو میں نے پہلے کی تھی اس لیے میں نے سارے کو دوبارہ جو ہے وہ میں یہاں پہ لے آیا آم 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 one second آم جس میں ہمارا جو original radius ہے وہ یہ red line ہے yellow والی جو ہے this is the Gaussian surface اور یہاں پہ میں row کی بجائے volume charge density لکھوں گا تو میں اس surface کی اوپر انٹ را کروں گا بلکہ یہ والا arrow میں اندر سے لے کے آن گا جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جو پوری جو red والی line ہے وہ ایک 3D sphere کو شو کر رہی ہے اور اس کے اندر سارا charge بڑھا ہو ہے which is given by the uniform volume charge density uniform کا مطلب unit length پڑھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی problem بہت آسان ہو گئی ہے کیسے آسان ہو گئی ہے اس کو میں بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ آپ کو کس طرح uniform charge distribution آپ ہمیشہ prefer کریں گے problem کو آسانی سے solve کرنے سب سے پہلے میں وہی کام کروں گا سوری گاؤز اس لہ ای ڈا ڈی اے اور ون اوور ایپسلن ناٹ کیو ان کلوز اگن چونکہ سفیریکل سمیٹری پائی جاتی ہے سو ڈیو ٹو سفیریکل سمیٹری میں الیکٹری فیل کو پول آؤٹ کر لوں گا باہر اور مجھے پھر کوز زیرو دے گا سو آئی ویل بی اونلی لیفت وید انٹیگریشن آف ڈی اے اور یہ ڈی اے کیا چیز ہے یہ آپ کے سامنے بننا ہو ہے گاشن سرفیس کا سمال ایلیمنٹ ایری جس کو آپ انٹیگریٹ کریں رائٹ سائیڈ کی اوپر آپ کے پاس آئے گا وان اوور ایپسلن ناٹ ٹائمز کیو ان کلوز تو اس کیس میں جو آپ کا کیو ان کلوز ہے وہ بھی ایک انٹیگریل کی شکل میں ہوگا اور سمال والیم ایلیمنٹ بنا کے چارج نکال سکتا سو بیسیکلی میں کیا کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک سمال ایلیمنٹ آف والیم لے رہا ہوں سو میں یہاں پہ باکس ڈراغ کر رہا ہوں جس کا مطلب ہے کہ یہ میں سمال والیم ایلیمنٹ لیا ہے اور اس کا نام رکھ رہا ہوں ڈی وی یہ پورے سفیر کے اندر میں ایک سمال والیم ایلیمنٹ لیا ڈی وی اور مجھے پتا ہے کہ اس ڈی وی کے اندر جو چارج ڈنسٹی ہے وہ رو دی گئی ہے تو اگر میں ڈی وی کو پورا انٹیگریٹ کر دوں اپنے ریڈ سفیر کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ٹوٹل چارج کیوں انکلوز پہ جو والیم آئے گا دی گاوسین سرفیس سو مجھے جو والیم ایلیمنٹ ہے سوری وہ وہ ادھر بنانا پڑے گاوسین سرفیس کے اندر اور اس کے لیے میں یہ ییلو کلر استعمال کر رہا ہوں اس کو ہم رو کہہ رہے ہیں کیونکہ رو تو چاہے آپ ریڈ سفیر لیں چاہے ییلو سفیر لیں لیکن والیم پہ آپ نے کیرفل رہنا کہ کون سے والیم کی بات آپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پوری سٹیٹمنٹ جو ہے گاوسین سرفیس کے بارے میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ سائیڈ پہ جو دی اے ہے رائٹ سائیڈ تو پھر والیم ایلیمنٹ وہاں لینا ہے جہاں پہ گاوسین سرفیس ہے تو میں پہلے جہاں پہ میں درا کیا تھا وہ غلط تھا لیکن اس کو تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے ہم تو ذکر کر رہے ہیں گاوسین سرفیس کا لہٰذا یہ جو والیم بھی ہے this is the volume of گاوسین سرفیس ٹھیک ہے اب رو چونکہ یونیفارم ہے چاہے آپ گاوسین سرفیس لیں چاہے ریڈ سرفیس لیں تو اس کو میں جو ہے نیکس سٹیپ کے اندر اس کو بھی انٹیگرل سے باہر نکال لوں گا اور اب میں تھوڑی دیر تک انٹیگرل لوں گا سو بیسی گاوسین سرفیس سو ڈی ای دو ہے دی سرفیس ایریا آف گاوسین سرفیس تو گاوسین سرفیس سمال آر ہے سو ایریا لکھیں گے فور پائے آر سکوئر اور اگین انٹیگریشن آر وولیوم ملتب ٹوٹل وولیوم تو وولیوم آر کو پتا کیا ہوتا فارمول آر فور آر 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 یہاں سے اب آپ کیا کر سکتے ہیں علی انکلوز چارج نکالنا پڑے گا دنسٹیز کمپیر کر کے چونکہ دنسٹیز ایکوال ہیں تو جو چھوٹا والیوم ہے جو تم ییلو سفیر کنسیڈر کر رہے ہو اس کی چارج دنسٹی ریڈ سفیر کی چارج دنسٹی کے برابر ہوگی تو جب والیومز آئیں گے تو ایک میں سمال آر آئے گا اور ایک میں ٹوٹل آر آئے گا تو یہ سمال آر کیوب ہاں ہاں میں اصل میں آنسر کو سوچ رہا تھا کہ میں آنسر دنسٹی کی فارم میں لکھوں یا چارج کی فارم میں تو آئی تنک گریفت نے ٹوٹل چارج کی فارم میں دیا ہوا ہے آنسر ہاں وہی وہی میں سوچ رہا تھا کہ دنسٹی پہلے پٹ کریں یا دنسٹی بعد میں پٹ کریں لیکن ایک آر جو ہے نا وہ میرا نکل رہا تھا چلو دیکھتے ہیں کیسے کرنا اس کو یہ رو نہیں آئے گا نا یہاں پہ رو تم کمپیر کرو گے تو آئے گا کیو ٹوٹل چارج ٹائمز سمال آر کیوب ڈیوائیڈ بے کیپیٹل آر کیوب کیونکہ دنسٹیز کمپیر کر کے کیو ان کلوزڈ تم کیلکولیٹ کرو گے فرص کرو کہ میرے پاس ٹوٹل چارج کیو ہے لیٹ می کالٹ کیو ٹوٹل ٹوٹل چارج جو ریڈ سفیر کے اوپر ہے اور اس کے لیے میں اس کو لکھ سکتا ہوں والیوم فور بائی تری پائی کپیٹل آر کیوب ٹائمز رو ٹھیک ہے تو اگر میں رو کو لکھوں تو دیٹ میل بی اکل ٹوٹل ڈیوائیڈ بائی فور بائی تری پائی کپیٹل آر کیوب تو یہ ہے جو ہمیں بغیر گاسی سرفیس کے پتہ ہے اب اس رو کو میں یہاں پہ پٹھوں ساری یہی رو جو ہے یہ کیو ون کلوزڈ کے اوپر بھی لگے گی کیونکہ رو تو کونسٹینٹ ہے تو یہ ہی کھول ہوگی کیو ون کلوزڈ ڈیوائیڈ بائی فور بائی تری پائی سمال آر کیوب اور یہاں سے تم کیو ون کلوزڈ لے لوگ یہ جو تم نے رائٹ سائیڈ لکھی ہے نا رو ڈی وی that's actually کیو ون کلوزڈ تو انٹائر رو ڈی وی کی جگہ پہ تم سمپلی کیو ون کلوزڈ کیلکولیڈ کر کے سبسٹیٹیوٹ کر دو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی سجیشن یہ ہے کہ اس کو کیو ون کلوزڈ رہنے دیا جائے ہاں یہی انٹیگرل تم کر رہے ہیں رائٹ سائیڈ پہ جو لکھ رہے ہیں ابھی کیو ٹوٹل کی فارم نہیں وہ تو میں سمجھ گیا ہوں نہیں مطلب اگر جسٹ ا سیکنڈ اگر یہ کیو ون کلوزڈ لکھنا ہے تو that is the ratio اگر چارج کی فارم میں لکھنا ہے تو وہ ratio of the charge inside the gaussian self-wear to the ratio to the charge on the total سفیر آئے گا ہاں یہ جو تم رائٹ پہ لکھ رہے ہیں چارج دنسٹی نکالی گیا دنسٹی constant ہے throughout so it means it doesn't matter کہ تم چھوٹا سفیر لیتے ہو یا بڑا سفیر لیتے ہو دنسٹی fixed ہے تو دونوں کے لیے دنسٹی کی ایکسپریشن لکھو تو تم نے کیو ٹوٹل لکھا ہوا ہے یہی چیز equal آئے گی کیو ان کلوزڈ دیوائیڈ بائی والیوم آف یلو گوشین سفیر تو وہاں سے تمہارے پاس کیو ان کلوزڈ آ جائے گا ان ٹرمز آف کیو ٹوٹل اگزیکٹلی اوکے یہ کیو ان کلوز سبسٹیٹوڈ کر دو کیو ٹوٹل کی فارم میں کلو جیس طرح کر لیتے ہیں ہاں پھر یہ ایک ڈینسٹی ایلیمنیٹ ہو جائے گی میں ڈینسٹی کو ہی ایلیمنیٹ کرنا چاہا رہا تھا سو this will be then equal to r over r cube right ٹائمس ٹوٹل ٹائمس ٹوٹل اگر آپ اس کو ڈریکٹلی پوٹ کریں یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا ٹوٹل ٹائمس r کیو میں بھی یہ ہی کرنے والا تھا انہا انسر ادھر ہی آتا ہے چاہے ادھر سے آج ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ وہی بات ہے جیسے مساباتیں حل کرتے تھے تو دو مساباتوں کو کم وازنہ کرنے سے یا قیمت درج کرنے سے انسر ایک ہی آتا ہے میں قیمت درج کرنے کا سوچ رہا تھا چلو ٹھیک ہے جی آئی ہوپ آڈینس کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں so this will be q q total کہلیں یا q کہلیں ایک ہی بات ہے جو بھی نام دینا چاہیں and then divided by epsilon not rq اور یہاں سے آپ کا جو electric field ہے that will be given by 1 over 4 pi epsilon not یہاں سے ایک r cancel ہو جائے گا so q total times r over rq i don't think this result makes sense does it make sense sorry i was mute it does make sense جو small r it's radius of the gaussian surface so as you increase the radius of the gaussian surface at some point it's going to be equal to the original sphere so small r capital r and that just becomes coulomb's law point charge or sphere so it varies as one over r squared i'm also audience that's a fun matter so yes it makes sense because small r that is an arbitrary parameter that is the radius of the gosin surface and you know you can't go this way can't make sense so question ٹو پوائنٹ ایٹ میں کیا بھی تھا ایک لیمٹ یہ کرتے ہیں کہ اپنی گوسن سرفس کو ریڈیوز کر کے آر کو زیرو کر دیتے ہیں جب آر کو زیرو کر دیں گے تو you will be at the center of the sphere یہ میرے خیال کسی کا سوال بھی تھا ہمارے واتشاپ گروپ پہ کہ as r goes to zero آپ کے پاس الیکٹری فیل کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا there is no الیکٹری فیل at the center of a sphere لیکن جیسے ہی آپ r کو increase کرتے جائیں گے اور آپ capital r پہ پہ پہنچیں گے تو آپ کا جو سفیر ہے that will behave like a point charge اور اگر آپ r is equal to r put کریں اپنی equation میں تو آپ کا magnitude of الیکٹری فیل آپ کو نظر آرہا جیسے فسی نے بتایا that will be equal to q total over r square which is the الیکٹری فیل of a point charge i hope کہ یہ آپ کو سمجھ آگیا result یہاں پر جو density والی بات کر رہے تھے اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو i can explain it again basically آپ نے close charge لینا ہوتا ہے چونکہ density constant ہے تو چاہے آپ بڑا سفیر لیں چاہے چھوٹا سفیر لیں density پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جب بڑا سفیر لیں گے یعنی red sphere لیں گے تو آپ کو total charge لینا پڑے گا آپ چھوٹا sphere یعنی yellow sphere لیں گے تو آپ کو close charge لینا پڑے گا تو یہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ total charge کی total charge لکھا in terms of row times volume for the red sphere اور وہاں سے ہم نے row نکال دا لیکن مجھے پتا ہے کہ یہی row جو ہے چونکہ row constant ہے وہ q in close کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن جب میں q in close لکھوں گا تو چھوٹا sphere لینا ہے Gaussian surface تو آپ نے چھوٹا روس کے لیے استعمال کرنا ہے so this is the problem two point twelve clear ہے جی اور یہ result آپ کا sense بھی بنا رہا ہے آگے چلتے ہیں problem two point thirteen کے اوپر کسی کا کوئی سوال یہاں پر اگر question نہیں ہے تو let me quickly move to the next question اچھا next question پہلے دو سوال جو ہم نے کیے ان دونوں کی اندر common بات یہ تھی کہ دونوں میں spherical symmetry پائی جاتی تھی اب ایک یہ sorry اب یہ ایک question ہے جس کے اندر cylindrical symmetry پائی جائے گی right تو آپ imagine کریں گے آپ کے پاس ایک wire ہے جو کہ infinitely long ہے تاکہ آپ گازوزلہ apply کر سکیں exactly اور اس کے اوپر uniform line charge density lambda ہے اور اس سے آپ نے s distance دور جا کر electric field نکالنا ہے سو کچھ اس طرح کی situation ہے کہ آپ کے پاس ایک let me draw a line first کہ infinitely long line ہے میں یہاں پہ infinitely long line draw نہیں کر سکتا اور اس line کے پاس کوئی point ہے let's say point چلو یا لو استعمال کر لیتے ہیں یہاں پہ کوئی point ہے پی اور اس نے کہا کہ یہاں پہ electric field نکال لیں i think یہ problem آپ نے شاید example میں کیا ہو کیونکہ examples میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے خود سے solve کرنی ہے تو یہاں پہ اب میں کیا کروں گا یہاں پہ اب میں ایک Gaussian surface draw کروں گا کیونکہ ایک wire ہے تو wire کو اگر میں rotate کروں ٹھیک ہے about its axis not یا مطلب اس کا جو i don't know کیا کہتے ہیں اس کا axis ہے جس کے پر وہ line پڑی ہے اس کے اوپر اگر اس کو rotate کروں تو اس سے charge کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا electric field پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کا مطلب اس کے اندر جو ہے وہ rotational symmetry پائی جاتی ہے along the axis about the axis اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ infinitely long ہے لہٰذا اگر میں اپنا ایک cylinder draw کروں تو اگرچہ اس کی sides جو ہوں گی وہ flat ہوں گی they will not be cylindrical they will be circular and flat لیکن چونکہ یہ ایک infinitely long surface ہے لہٰذا it doesn't matter کہ اگر میں ایک cylinder لے بھی لوں اور اسے cylinder کو میں close surface بنا بھی لوں تو میرا result جو ہے وہ cylindrical symmetry کو violate نہیں کرے گا دوسرے لفظوں میں اگر آپ چاہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید undergraduate graduate کی بکس میں فیسی کی بکس میں بھی یہ problem solve کیا ہوا ہے جس میں آپ e.da کو zero کر دیتے ہیں for these two surfaces یا پتہ نہیں ان کو opposite کر دیتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ cylindrical symmetry موجود ہے اور cylindrical symmetry کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پہ ایک cylindrical shape draw کروں گا اگر میں کرنے میں قابل ہو گیا تو let's say کہ یہ میرا cylinder ہے اور اسی کو میں دوبارہ copy کرنے چاہتا ہوں اگر میرا computer مجھے کرنے دے تو let's say copy and then paste اور اس کو میں اٹھا گیا ہم پہ رکھ دیتا ہوں and then i will draw two lines which will be one line going from here to here اور میں چاہتا تھا کہ یہ میرے p point پہ آئے لیکن یہ نہیں آئی چلو کوئی بات نہیں ہے اور اسی کو ہم copy کریں گے اور میں اس کو paste کر لیتا ہوں دوبارہ تا کہ میرا cylinder کمپلیٹ ہو جائے آل رائی تو کچھ نہ کچھ بن گیا سیلندر اور پی کو میں اس کے اوپر لینا چاہتا تھا سو لیٹس یہاں پہ رہ دیتے ہیں اس کو سو دس سیچویشن جس کو ہم ہم ہینڈل کر رہے ہیں سو let می ڈرو دی نیمز یہ سیلندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ریڈ والی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے this is my infinite straight wire اب یہاں پہ تو infinite نہیں ہے لیکن بس آپ ذہن میں رکھیں کہ question میں infinite ہی کہا ہو ہے infinite straight wire جس کے اوپر lambda جو ہے that is the linear charge density uniform linear charge density اور جو distance ہے between the point p and the wire یہ distance یہ distance s ہے جیسا کہ اس نے question میں بتایا ہوا ہے so this is the geometry of my problem اب اس میں پائی جاتی ہے cylindrical symmetry سب سے پہلی بات جو ہم نے نوٹ کرنی ہوتی ہے کہ کون سی symmetry ہے ہے ٹھیک ہے and then آپ نے لگانا ہے گاؤز لا caution surface آپ کو میں بنا کے دکھا دی ہے and then آپ کریں گے e dot d a and that will be equal to one over epsilon not q enclosed اب چون کہ same situation ہے جو parallel so اس line میں سے جو elective field نکلے گا وہ اس طرف کو جائے گا and that will be perpendicular to this cylindrical curved surface اور اس کا اگر ایک small surface لے بھی لوں فرض کریں کہ یہاں پہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کا جو normal vector ہے وہ اوپر کی طرف ہے اور اگر میں wire سے نکلتا ہوا electric field لوں that is also in the same direction which is vector parallel ہیں area vector or electric field vector so again same logic apply ہوگی dot product جو ہے وہ eda cos zero دے گا cos zero one ہوتا ہے اور e کو میں pull out کر لوں گا integral سے and then this will become d a and that is equal to one over epsilon not times q enclosed اب اس case میں جو charge enclosed ہے again line چونکہ یہ ایک آپ کے پاس cylindrical surface ہے so q کو جب آپ لکھیں گے تو وہ integral آ جائے گا چونکہ line integral ہے because your charge is in the form of a line so cylinder کو بھی آپ ایک line نہیں سمجھیں and then میں بل کے direct is cancer لکھتا ہوں that will be equal to the charge density times area which will be equal to 2 pi s اور میرا خیال ہے میں لنس نہیں کی تھی تو لنس define کر لیتے ہیں اس کی سو لیٹس سیلنڈر کی لنس جو ہے وہ l ہے and then i can multiply the length of the cylinder with the area of the cylinder which is circular circumference of the circle تو 2 pi s ہے کیونکہ جو goal surface ہے اس کا اس کے آپ around ایک چکر لگائیں تو that will be equal to 2 pi s and then multiply that with the length that gives you area of the what yeah area of the ایک second ادھر نہیں ادھر l ہی آنا ہے اس طرف کی میں بات کر رہا ہوں left side کی sorry 2 pi s area left side پہ آ رہے right side کی اوپر چارج ہے اور چارج جو کے لینیر ہے تو وہاں پہ area نہیں آئے گا سو اس کی length مجھے پتا l so directly l l l l right side کی o line charge density کو length سے multiply کرنا ہے area سے نہیں left side کی اوپر area so area gosin surface کا جو ہے اس کی میں بات کر رہا تھا 2 pi s times l and then 1 over epsilon not lambda l and then a l کو l سے cancel کر دیں so your e will be equal to 1 over 2 pi epsilon not or s اور اوپر آجے گا lambda and then اگر آپ اس کو vector form میں لکھیں تو s unit vector کی طرف آپ کا electric field جا رہا ہو گا so this is the electric field of infinite long straight wire ٹھیک ہے so any question اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں پھر next quickly move کروں گا next problem ہے 2.14 problem 2.14 کے اندر یہ پہلا problem ہے جس میں وہ non uniform charge density لے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ رو جو ہے وہ constant نہیں ہے بلکہ رو جو ہے وہ r پہ depend کر رہا ہے k جو ہے وہ constant ہے so row is basically proportional to r so پہلی بات تو آپ نے یہ note کی اس problem میں کہ ایک non uniform charge density ہے اور رو کا non uniform ہو تو پھر کیا ہوگا تو non uniform charge density کا ہی یہ question ہے and that is given by row is equal to k r اور row is proportional to r basically density جیسے جیسے آپ center سے دور جاتے جائیں گے density بڑھتی جائے گی اس کا یہ مطلب ہے باہر وہ زیادہ بھاری ہے اور اندر ہلکہ ہے بھاری اور ہلکے کی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زیادہ ہے density زیادہ ہے اور اندر density کام میں اور چونکہ یہ ایک سفیر ہے تو اس لیے سفیر والی ہی آپ دوبارہ یہاں پہ لیں گے and then inside a سفیر ٹھیک ہے بس فرق یہ ہے کہ آپ کا رو جو ہے وہ چینج ہو گیا so again i think i can go back کہ جہاں پہ ہم نے سفیر والا case کیا تھا تو میں اس ہی کو پکڑ گے یہاں پہ دوبارہ draw کر لیتا ہوں یہ ایک surface دی i think اور بلکہ نہیں inside والا case ہے تو مجھے یہ copy کنی چھئی یہ diagram this one right so copy and then paste okay and then یہ ہوگیا so اس case میں جو آپ کا row ہے that is that is just non uniform باقی سارا وہی case ہے آپ کا جو red sphere ہے that is the original sphere اور اس کے اندر آپ نے electric field نکال ہے اور میرا خیال اس نے hint بھی دیا ہو ہے کہ you must integrate to get the enclosed chart to charge enclosed جب ہے وہ ہمارا directly نہیں نکلے گا تھوڑے سا extra کام اس میں کرنا پڑے گا so let's directly jump into Gauss 's law پہلے اس کو لکھتے ہیں Gauss law کو e dot d a one over epsilon naught q enclosed spherical symmetry ہے so لہٰذا میں e کو تو باہر نکال لوں گا اور یہاں پہ آجے گا d a integration one epsilon naught اور q enclosed کے لیے میں کیا کروں گا rho d v لگاؤں گا اور چونکہ spherical symmetry ہے تو d a تو مجھے پتا ہے کہ کیا ہوگا میری Gaussian surface area that will be four by small r square لیکن یہاں پر جو rho ہے اس کی value جب آپ put کریں گے that will be k r r چونکہ polar coordinate spherical coordinates show کر رہا ہے تو جو volume element ہے سکو بی spherical coordinates مل کھونگا r square sorry r square sin theta d theta and then d phi is it the correct one یا d r ب آنے ساتھ i think d v چونکہ r کو fix ہم نے رکھا ہوا ہے for the Gaussian surface so r کے پر integral نہیں آئے گا the only thing that will change is this one but then there will be no integration on r so تو اس کو کرتے ہیں r dr سمجھ آرہی میں نے r پر integration کیوں لی ہے آپ کا rho r dependent ہے and r پہ integrate آپ نے کرنا ہے تو آپ کے پاس dr ہو گا تو integrate کریں گے so you will start with a small dr and then you will integrate over the whole r and then limit باقی سب کو میں r prime کہہ لیتا ہوں صرف فرق کرنے کے لیے کیونکہ وہ integration والے variable ہے اور integration ہونے کے بعد جو answer آنا ہے وہ small r میں آنا ہے تو میں نے یہ کیا ہے کہ اپنے integration والے variables کو prime کہہ دی ہے just اس لیے کہ آپ confused نہ ہوں کہ ہم r سے integrate کر رہے ہیں اور r کوئی limit put کر رہے ہیں no there are different r's r prime کے اوپر آپ integrate کر رہے ہیں and then r is the کیونکہ آپ نے اس کو ایک parameter define کیا ہوا تھا so i will take r as the upper limit of the integral تو gaussian surface کی اوپر آپ نے integrate کرنا ہے عام دور پر غلطی یہ ہوتی ہے اور جو کہ مجھ سے بھی اکثر ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کی جگہ پر بڑے آرام سے capital r لکھ دیتا ہوں اور یہ صرف اور صرف احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز zero سے capital r تھا کہ integrate ہونے چاہیے آپ نے اپنے problem کو دیکھنا ہے کہ کہاں سے کہاں تک integrate ہونے چاہیے کیونکہ q enclosed کی بات آپ کر رہے تھے اور q enclosed کون سا enclosed ہے enclosed by the gaussian surface تو آپ gaussian surface سے باہر نکل ہی نہیں رہے جب آپ gaussian surface سے باہر نہیں نکل رہے تو پھر آپ red sphere کا radius capital r نہیں لکھ سکتے so اس لیے آپ gaussian surface تک ہی جاتے ہیں integrate کرنے کے لیے and that is just smaller then آپ اس کو solve کرتے ہیں so e times 4 pi r square will be equal to 1 over epsilon not جو constant ہے k باہر آ جائے گا جب آپ theta پہ integrate کریں گے اور بلکہ sin theta d theta d phi سارا ہی کریں تو آگے پاس 4 pi آ جائے گا this is just the integration on the solid angle and then باقی جو چیز آگے پاس رہے گی that will be k sorry r prime r prime will k r prime square d r prime zero to r آ جائے گا 4 pi کو آپ چاہیں تو cancel کر دیں on both sides and then e time e will be equal to k k over epsilon not r square integration 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 جب آپ کریں گے تو r square r prime کی integration جو ہے r prime square کی r prime cube بنے گا and then آپ limit put کریں گے so this will be r cube over 3 i guess that is the problem i think کہ میں نے گلتی کی ہے کیونکہ میرے mind میں result صحیح نیش کا بن رہا خانس پہ گلتی کی ہے i think d r پہ integrate نہیں کرنا تھا because the gaussian surface is a constant surface right تو اگر میں اس کو r prime square لکھوں r square sin theta d theta d5 then it will become r prime d r prime ہوگا نہیں and then this will become and why i am integrating from zero to r this will be r prime cube and then this will be 4 either d r prime آئے گا sorry so r dr okay that will be r prime کوhi banda confirm کر سکتا ہے کہ small element کیا ہوتا ہے spherical coordinates میں میرے پاس r theta اور phi ہے 3 coordinates ہیں اور on on volume element لکھ لکھنا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے if anybody can confirm مجھ مجھے لگ رہا ہے کہ میں r اور r square میں confused ہو رہا ہوں اس جگہ پہ r sine theta r d r sqr d r d r ہوتا na total integration theta phi تو constant ہے تو four five دیں گے solid angle جو تم کہہ رہے تھے r prime square d r ہوگا r جو ہے و charge density سے آر ہے تو integral r power 5 آئے گا r square cancel ہوگا اور r cube پہ depend I think r square depend کرے گا because r cube بن رہا ہے تو r four ہو جائے گا یہ جو میں نے لکھا ہے یہ جو یہ پہ لکھا ہے اس سے agree کرتے ہیں سارے is this the volume element in spherical coordinates r d r r sine theta d theta and then d phi اچھا جی agree کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ r موجود ہے اور r موجود ہے so r square بنے گا یہی وہ r prime square جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے and then dr prime اس کو integrate کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے یہ ورہا k r prime ہے density سے r and then sine theta d theta d phi solid angle بنا رہے so then آپ اس کو جب integrate کریں گے according to my dictionary r cube کی integration r 4 آئے گی so this will be r 4 by 4 اس سے مجھے چار بھی مل رہا ہے چون کہ ہمیں بڑا پسند ہے جب 4 pi epsilon not بنانا ہو so آپ کا جو answer آئے گا that will be r square by let me write it again that will be what 1 over 4 epsilon not k r square اور اگر میں pi ڈال کے coulomb constant کی form میں لکھنا چاہوں تو یہ 1 4 pi epsilon not pi k r square بنے گا so and then اگر اس کو vector form میں لکھنا چاہیں تو آپ اس کے ساتھ r hat لگا کے اس کی vector form بنا سکتے ہیں تو میرے پاس یہ answer آیا یہ وہ چیزیں ہیں جو یاد رکھنی پڑتی ہیں اگر آپ کے سامنے نہیں ہے میرے پاس اس وقت کوئی سامنے tab نہیں کھلا آیا لیکن آپ یہ دیکھ لیں بس if this is true then your answer is whatever I have written here جو کہ میرے مطابق I think ٹھیک ہے اس طرح سے ہونا چاہیے okay so electric field goes like r square and this اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے بات کی تھی sense بنانے والی جس میں ہم کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس sphere ہے اور sphere کے اندر آپ جو ہے نکالتے ہیں electric field تو اس کے center پہ تو zero آتا تھا اور otherwise وہ one over r r cube جاتا تھا جو ابھی ہم نے example کی بھی ہے یہ important point ہے let's go back یہ دیکھیں یہ والا یہ جو میں نے result لکھا ہو ہے یہ sphere کے لئے تھا یہ دیکھیں اور آپ sphere کے برابر ہیں جبکہ اس problem میں وہی چیز ہے uniform sphere ہے charge density ہے تو اس میں جو answer آرہا ہے that is not dependent on one power of the r but it is dependent on r square یعنی r square سے elective field vary so اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اب آپ اس کی direct sense بنانا چاہیں تو شاید نہ بن پائے کیونکہ اس case میں آپ کی density is not uniform اگر آپ کی density uniform ہو جائے گی تو پھر result کی sense اگر آپ کے پاس کسی جگہ پہ spherical symmetry ہے اور آپ کی جو charge density ہے وہ linearly vary کر رہی ہے وہ linearly dependent ہے r کی اوپر تو آپ elective field r square سے vary کر رہے گا so elective field will grow if you have a different charge density یہ بڑا important lesson ہے یہ آپ جب ہم radiation والا chapter کبھی اگر موقع ملا پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ elective field کا grow کر نا this is a very strong this generates a very strong electric field اور experiments کے اندر کبھی کبھی کبھار اگر آپ strong elective field چاہیے تو آپ ایک ایک material ڈھون رہے ہوتے ہیں جس کے اندر چارج دنسٹی جو ہے وہ یونی فار نہ ہو خاص طور پر چارج دنسٹی لینیرلی r پہ depend کر رہی ہو تو ویسے systems کے اندر آپ کا جو elective field ہے وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے r square سے جا رہا ہے اور سم ٹائمز آپ جب سیمپل کے بہت زیدہ قریب رہنا پڑتا ہے اور سم ٹائمز آپ جب سیمپل کے بہت زیدہ قریب ہوتے ہیں ایکسپیرمنٹ میں تو آپ نے سیمپل کو ڈسٹرائ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ میں اس لئے بات کہ مجھے نیا نیا ایکسپیرمنٹ کا شوق چڑھا تو یہ چیزیں جو آپ سپیرمنٹ پوائنٹ سے بھی ڈسکس کرتا ہوں تو یہ پہ یہ جو ای پرپورشنل ڈو آر سکوئر والی ایکسیمپل ہے that is very strong point for generating strong electric fields at fall distances from your sample آپ کو صرف کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ سامپل کی ڈنسٹی کو linearly vary کروا دیں with the distance from the origin میں سفیریکل distribution کی بات کر رہا ہوں بات ان پرنسپل ہم ہمیشہ سفیریکل distribution ہی لیتے ہیں چاہے وہ جو results ہیں جو جب آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں گروپ میں بھی اکثر ہمارے گروپ میں بھی آپ سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک سفیر پڑھا تو اس کا لیکٹی ویل ہمیشہ جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا تو آپ بتانا پڑے گا کہ آپ کس condition میں بات کر رہے ہیں اگر آپ کی charge distribution uniform نہیں ہے تو ہم آپ کو سیدھا جواب نہیں دے پائیں گے پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی جو charge density دنسٹی ہے وہ کس طرح سے ویری کر رہی ہے کیا مطلب وہ آر سے ویری کر رہی ہے اور اگلی جو اگزامپل ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اور پھر اپنی بات کو یہی سے پھر میں کنٹینیو کروں گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو charge density ہو گی رو that will not vary like r that will vary like 1 over r square اور اس کیس میں جو الیکٹری فیلد آئے گا that will be completely different situation ہم تقریبا سیمیلر سی لیں گے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ پراب 15 کی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ کو ایکوالز k over r square اس کی اوپر charge density ہے k over r square لیکن وہ charge density اب shell ہے نا تو shell کی کوئی نہ کوئی thickness انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو اس thickness کے اندر اندر charge density ہے اور that is varying like 1 over r square مطلب یہ ہے کہ shell کو آپ سمجھ لیں کہ ایک موٹی سی تیع ہے اس کی جیسے کہ انہوں نے دکھائی ہے let me draw something to explain first کریں کہ this is your spherical shell اور میں اس کو deliberately تھوڑا thick بنایا تو ہو یہ رہا ہے کہ اندر والی side سے بلکہ اس کے اوپر میں ایک اور surface بنا لیتا ہوں just to explain my point better اور یہ بھی ایک surface ہے اور 3D ہے یاد رکھیں circles نہیں ہے یہ 3D ہے but i can draw 3D here now اور یہ جو region ہے سارا this is all filled by some charge density یہ جو میں لائنے لگا رہا رہا یہ چیز کو شو کر رہا ہے یہ سفیر ہے اور سارے کا سارا جو ہے شیل کی جو تھکنس ہے اس کے اندر charge بھرا ہوا ہے اس کے بعد میں دو points لوں گا let me draw this one okay so center سے اگر آپ inner inner surface کو دیکھیں گے تو اس کا radius ڈیفرنٹ ہوگا اور center سے اگر آپ outer surface کو دیکھیں گے تو اس کا radius جو ہے وہ different oval let me draw another one quickly بلکہ نہیں اس کو چھوڑ کے کسی اور color میں بناتے ہیں so اسی center سے میں let's say ایک اور radius لیتا باہر باہر والی surface پہ جو inner surface کا radius ہے ایس کیا کہا اس نے اوکی ایس ایس کو کہا ہوا ہے باہر والا جو شیل کا حصہ ہے وہاں تک آ رہا اب یہ جو charge دنسٹی آپ کو دیو یہ غور کریں اس نے کہا کہ اے سے بی درمیان جو ہے وہ دی distance from the center تو جب آپ کا distance from the center a اور b والی یعنی shell کے اندر ہوگا shell کی surface کے اندر ہوگا تب آپ چارج دنسٹی لینی ہے اور وہ لینی اس طرح سے ہے کہ جیسے جیسے آپ shell کی inner surface سے outer surface کی طرف جائیں گے آپ کی دنسٹی کم ہوتی جائی جس کا مطلب ہے کہ a والی surface کے قریب density charge کی زیادہ ہے اور b والی surface کے قریب charge کی density کیا ہے کم ہے i hope کہ یہ point سمجھ آ گیا تو یہ ہے میرا system جو یہاں پہ دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ تین regions کے اندر electric field نکال نکال پہ یعنی آپ charge density جہاں پہ charge پڑا ہو ہے بالکل اس کے اوپر ہی کھڑے میں and then r greater than b جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ shell کے باہر کھڑے میں and then اس نے کہا plot e magnitude of electric field as a function of r so دیکھنے میں similar problem ہے similar symmetry آئیں گی میں بہت زیادہ calculation میں نہیں جاؤں گا ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو limits of integration ہے جب آپ نے enclosed charge لینا ہوگا Gaussian surface کا that will keep on changing پہلے ہم یہ کریں گے کہ اپنی اسی surface کو draw کریں گے اور چلو draw کیا اسی کو میں آگے لے چلتا ہوں so let's call this part a آپ کو ان تینوں کے لیے ایک چیز یہ دی ہوئی ہے کہ k over r square is the density again it is a non uniform charge density اور آپ کو کہا گیا ہے کہ لیکٹی فیل نکال لیں when r is less than a اب اگر r less than a ہے تو میرا جو گوشن surface ہوگا یہاں پہ کر کہ بناؤں گا اور میں اس کا color change کر لیتا ہوں because اگر یہ مجھے کرنے دے تو solo white بنا لیتے ہیں اور white سے میری مراد یہ ہے کہ اس کا radius r ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک 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 سفیر سفیر بنایا ہے سفیر شیل بنایا ہے جس ریڈیس ہے جس جس چھوٹا بنایا ہے جس بیسی بیسی گلی آپ انسائیڈ شیل والی سیچویشن میں آگئے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہے تو میں دوبارہ لمبی کلکلیشن میں نہیں جاؤں گا دیریکلی دیکھنے پہ مجھے نظر آرہا ہے کہ جو انکلوز چارج ہے ویدن دیس سرفیس وہ زیرو ہے یہاں کی گاوشن سرفیس ہے سو بیکاوز دیر نو چارج سارا چارج تو اس سے باہر پڑھا ہوا ہے سو یہاں سے مجھے پتہ چل گیا کہ ای ایکل ٹو زیرو اس کو میں ای ون کا نام دوں گا فرسٹ ریجن کا جو الیکٹی فیل ہے پرابلم ٹو اس میں وہ کہتا ہے کہ جی اب آپ فرز کریں کہ آپ گوشن سرفیس تھوڑی باہر پڑی ہوئی ہے اہاں باہر پڑی ہوئی ہے اے سے باہر ہے لیکن بی کے اندر ہے تو اب میں کیا کروں گا اپنی گوشن سرفیس کو انکریز کر کے آہ تھوڑا سا مجھے اور انکریز کرنا پڑے گا اور اب تھوڑا اور کرنا پڑے سو آئی چھوڑا سا اور انکریز کر لیتے ہیں to make it more visible سینٹر اس کا میں سیم رکھ میں ہے سو اب میری جو گوشن سرفیس ہے that is given بائی اگین آپ کو نظر آرہی ہوگی it is between آر 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 بی آر اس کا جو آر ریڈیس ہے اس کو میں آر بولوں گا تو یہ وہ کنڈیشن ہے جو میں یہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں a less than r less than b کو میں نے یہاں پہ white والے گوشن سرفیس سے draw کیا ہے this is the گوشن سرفیس again اب چونکہ آپ ایسے ریجن میں ہیں جہاں پہ charge 0 نہیں ہے کچھ نہ کچھ charge جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا تو اس case کے اندر پہلے again میں qn close d نکال لیتا ہوں کہ کتنا charge ہے جو اس region میں آرہا ہے سارا charge تو نہیں آئے گا لیکن کچھ charges میں آئے گا تو میں کیا کروں گا دوبارہ جیسے میں نے k over r square اور میرا dv ہے اور r square کی بجائے اس کو r prime کہ لیں so r prime میں اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ integration variable کا نام different ہو آپ کے parameter سے r prime square is it r square r prime square and then volume کو میں لکھوں گا جیسے میں نے پہلے لکھا تھا r prime square d r prime sine theta d theta d phi solid angle and then آپ اس کو integrate کریں r prime square cancel ہو جائے گا and you will just have r prime but before that we need the limits اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے integration پہ limit لینی ہے اور integration پہ limit r کے اوپر آنی ہے تو r جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک لیا جائے گا اگر میں نے اس region کے اندر رہنا ہے which is this region اس region کے اندر میں رہنا ہے جس کو میں نے white sphere سے draw کیا تھا تو یہاں پہ میری limit of integration کیا ہے اگر میں اپنے white والے goshen surface کو کم کرنا چاہوں تو کم سے کم اس کی value میں کیا کر سکتا ہوں anybody کم سے کم values کی کیا ہوگی don't give me the total answer or what is the answer just give me one answer right now کہ بھائی میں اپنے اس region کے اندر یہ جو جو region دیا ہوا ہے a less than r less than b اس میں میں low element نکال لی ہے integration کی جس کا مطلب ہے کہ میں اپنے white sphere کو یعنی Gaussian surface کو کم کرنا کم کم کرتے ہوئے چلیں میں دو option دیتا ہوں کیا یہ کیا اس کو میں کم کر کے a پہ لے جا سکتا ہوں یا zero پہ لے جا سکتا ہوں آئیشہ کہہ رہی ہے کہ zero پہ لے جا سکتا مجھے ساتھ reason بھی دیجئے کہ کیوں یہ میں zero پہ لے جا سکتا ہوں اور اگر میں نہیں لے جا سکتا تو کیوں نہیں تو answer کے ساتھ آپ نے reason بھی دی دی ہے کم سے کم سفید والی surface کو میں کہاں لے جاؤں again یاد رہے کہ جو condition آپ کو question میں دی ہے اس سے نہیں آپ نے ہٹنا اگر کوئی بتا سکے آپ اگر آڈیو میں بتانا چاہیں تو hand raise کریں میں آپ کو unmute کر لوں گا because this is a very crucial point اب ہمارے ماضی کے تجربہ سے یہ ہی لگتا ہے جیسے اس نے لکھا تھا a to b لیکن کیوں a to b جائے بھائی ہم یا آئیشہ نے لکھا کہ zero پہ لے جائیں lower limit کیوں لے جائیں what is the reason دیکھیں آپ جس چیز کو integrate کر رہے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں آپ integrate کر رہے ہیں charge density کو اگر میں a والے سفیر inner surface سے اندر چلا جاؤں گا تو وہاں تو charge ہے ہی نہیں تو اگر میں وہاں پہ integration کروں گا تو وہاں تو ویسے zero آ جائے گا اور وہ پہلا کیسے ہم نے کر لیا ہے r less than a مطلب یہ کہ a سے چھوٹا کرنا ہے تو یہاں سے ہمیں مجھے پتا چل رہا ہے کہ a سے چھوٹا سفیر نہیں لے سکتا گا سن سرفیس کیونکہ مجھے اس region کے اندر رہنا ہے اس نے یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ r جو ہے وہ a سے بڑھا رہنا چاہیے تو میں r کو a سے بڑھا رکھوں گا تو 0 کیسے ہو سکتا ہے so lower limit ٹھیک بتائیے that is a اب آپ upper limit بتائیں کہ زیادہ زیادہ میں اس کو کہاں پہ لے جاؤں میرا خیال آپ آپ کو بڑی آسانی سی جواب دی 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 چاہیے اپر limit اب میں آر والے سفیر کو گوسی سرفیس کو بڑھا کر رہا ہوں تو کتنا بڑھا کر سکتا ہوں میکسیم اس کا ریڈیس کہاں تک لے جا سکتا ہوں again i will give you a hint look at the question question کیا کہ رائے کہاں تک لے جا سکتے بی capital r تو یہاں کہیں ڈیفائنی نہیں ہوا اس problem میں کہیں capital r نہیں ہے یہاں پہ دو radius تین radius دیئے میں ہے small a ہے جو کہ inner surface ہے small b ہے which is outer surface اور small r which is gossian surface r کو تو میں vary کر رہا ہوں اس r کو میں vary کر رہا ہوں میں نے کہا ہے یہ r جب میں start کروں گا تو میں inner surface سے start کروں گا کیونکہ وہاں پہ میرا charge پڑا ہوا ہے اس سے کم پہ نہیں اور وہ condition بھی دی ہوئی ہے یہاں تو کم سے کم میں اس کی value وہ لے سکتا ہوں جو inner surface ہے which is a زیادہ سے زیادہ جب میں r تک پہنچوں گا small r مطلب small r سے میری مراد ہے r prime کو ہم integration variable لے رہے ہیں b تک جب آپ پہنچیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ a سے b تک total charge کو لے لیں گے اور آپ اس region سے نکل جائیں جو یہ کہہ رہا ہے small r should be less کم سے کم لیمٹ ہے that is a اور زیادہ سے زیادہ جو لیمٹ ہے that is r لیکن وہ r ہمیشہ b کے قریب قریب رہ سکتا ہے exactly b یا b سے زیادہ نہیں ہو سکتا all right so اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے i think r square سے a to r limit لیں گے r square cancel کریں گے باہر آجائے گا ڈی آر پرائیم کی integration مجھے کیا دے گی آر minus a right and then جو صورت angle ہے یہ مجھے 4 پائے دے گا یہاں بریکر لگا گا so this is the total this is the enclosed charge in this region which is the region between a and b اب کیا میرا یہ charge ٹھیک ہے does it make sense جو میں نے charge نکال ہے تو it makes sense دیکھیں جب آپ r is equal to a پہ 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 گاؤ لگائیں گے سو گاؤ سلا says that e dot d a will be equal to 1 over 4 pi sorry 1 over epsilon not q enclosed چونکہ spherical symmetry ہے simply e آئے گا and then integration of area will give me 4 pi small r square because gaussian surface ہے and that is equal to 1 over epsilon not 4 pi k and then r minus a so یہاں سے میں اگر electric field نکال لہوں تو that will be equal to 4 pi cancel k over epsilon not r minus a divided by r square and then چونکہ یہ radial ہے again so this is my result of the area region between a and b اس کو میں نام دے لیتا ہوں چلو magnitude لکھ لیتے ہیں فیل اس کو میں نام دے لیتا ہوں e 2 because امنے plot بھی کرنا ہے ان پہ then let's go to third which is r greater than b and i think this should be now pretty obvious ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہ ہی جو part 2 والا radius ہے اس میں upper limit کو r کے جگہ بی کر دوں so مجھے answer directly پتا ہے کہ e 3 آئے گا that will be equal to k over epsilon not and that will be b minus a over r square ٹھیک ہے آپ چاہے تو اس کو دوبارہ اسی طرح calculate کر کے دیکھ بھی لیں ایک سفیر لیں جو b سے بڑا بنہ ہو and then again do the calculation you will see the answer آپ کا یہ آئے گا right so یہ e 3 آ جائے گا and then کیا تار جس کو plot کریں تو plot کرنے کے لیے میں کیا کروں گا مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں پہ تین لیجن ہیں so یہاں پہ ہم الیکٹی فیل کا مگنیجو plot کریں گے اور یہاں پہ میں جو ہے یہاں پر r 0 ہے اور مجھے بتا ہے کہ 0 سے آپ پہلا جو 0 سے جب آپ شروع کرتے تھے 0 سے r کی value جب 0 سے شروع کرتے تھے تو پہلی چیز جو آپ کو ہٹ کرتی ہے وہ a ہٹ کرتا ہے and then جب آپ a کو مزید extend کرتے ہیں تو b والے سفیر کو ہٹ کرتے سرفس کو ہٹ کرتے so اگر میں 0 سے چلنا شروع کروں دائیں جانب right ادھر کا میرا بڑھتا جا رہا ہے r کسی point پہ جا کے a پہ 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 رہا اور اگر آپ مزید چلنا شروع کر رہے تو pass ہی کہیں پہ b ہو گا آپ کے تو آپ نے دیکھا گی بلکل اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بنا دکھا بھی دیتا ہوں عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ میری پہلی سرفس ہوگی اگر تو پھر میرا جو مجھے آگے لینا پڑے گا سو یہاں پہ ملے لیں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو دوسرا میرا فیر آئے گا that will be a little bigger and that will be somewhere here اور بڑا بنا لیتے ہیں اس کو اور اس کا سینٹر ادھر ہی رکھنا ہے میں نے تو اس کو اور بڑا کرتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں اب بھی نہیں بڑھ رہا اب کچھ اکل آرہ ہے اس کو so let's say yellow and yeah پھر red بنا لیتے ہیں and then اسی کو بھی red کر لیتے ہیں یہ میں اس لیے بنا رہا رہا ہوں رہا پوائنٹس لے رہا رہا اور یہ spherically symmetric ہے so that means کہ میں اپنا r axis جو ہے وہ اس طرح ہی ڈرا کروں میں r x کو کہیں بھی ڈرا کر سکتا ہوں ہر جگہ پہ یہ والی picture جو ever valid رہے کی so i can rotate my spheres or i can rotate my axis اس سے میری physics پہ فرق نہیں پڑے گا because there is spherical symmetry so اب آپ نے اس کو plot کر نا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں جی e جب آپ r less than والے region میں تھے ٹھیک ہے r جب less than a تھا تو آپ کا electric field کیا تھا zero so آپ کا electric field اس region میں ہے وہ کیا رہے گا zero رہے so let me draw with this یہ جو green line e one which is equal to zero so e جو ہے وہ zero رہا جب تک کہ a tuk نہیں چلے گئے اب جب آپ a سے b کی ترمیان والے region میں آتے ہیں a سے b کی ترمیان تو آپ electric field one over r square کے ساتھ vary کر رہا ہے اور اوپر بھی ایک r دیا ہو ہے so یہ آپ کو کچھ اس طرح کی ڈائیگرام دے گا now you can practice that دیکھیں جب r کو equal to a کرتا ہوں تو یہاں پہ r is equal to a کرتا ہوں تو وہ zero ہو جاتا ہے which satisfies that and جب b minus a کرتا ہوں تو مجھے e 3 مل جاتا ہے so a سے b کے درمیان کیا ہو رہا ہے میرا field zero سے بڑھ بی والی value پہ جا رہا ہے so اگر میں b والی value پہ اپنا left field یہاں پہ کہیں پہ لے لوں تو اس کا مطلب ہے کہ a سے بڑھ کے وہ b تک گیا ہے تو میرا جو e 2 ہے وہ کچھ اس طرح کا trend فالو کر رہا ہے this is e 2 and then جب b پہ 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 value again 1 over r square کے ساتھ وہ decrease کرنا شروع کر دیتا ہے b اور a تو constant ہے so صرف e 3 ہے now this is just like a point charge مطلب 1 over r square سے quadratically decrease ہو رہا ہے so جو b کے بعد والی situation ہے وہ quadratically decrease ہون ہے تو وہ اس طرح کی situation آجاتی ہے so اور اگر آپ سفیرز کو ہٹا دیں so this is the plot of your elective field versus r تین وں regions میں نے یہاں پہ آپ کو draw کر دی ہے تو اس طرح سے اکبی کبار آپ کو کہا جائے کہ draw کر یں so you can take different limits of your formulas and then you can draw field کس طرح سے بیری کہ یہاں پر میں stop کروں گا time کافی ہو چکا ہے اور نیا problem اگر شروع کرتے ہیں تو وہ complete نہیں ہو پائے گا ہمارا so next week کچھ اور problems which are more lengthy and a little bit tricky gauzes لا کے ہم کریں گے and then we will go to the electric potential اور پھر اس کے problem ہوں گے ابھی تک کسی کا کوئی question ہے تو آپ کر سکتے ہیں کوئی discussion آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں جی کس پارٹ میں دیکھیں آپ اے سے بی کے ترمیان جا رہے ہیں آپ اے کی بجائے کوئی اور پوائنٹ بھی لے سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ اور نئے ریڈیس ڈیفائن کرنے پڑیں گے مثلا آپ لیٹس اے آر ون آر ٹو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ جی میں نے چونکہ اے سے زیادہ رکھنا ہے سائز اور بی سے کم رکھنا ہے تو میں کوئی آرمٹری پوائنٹس لے لوں آرمٹری پوائنٹس کے اندر آپ کا آنسر نہیں ہونا چاہیے رائٹ آپ کا آنسر میں صرف وہی ویریابل ہونے چاہیے جو کوسچن میں دی ہیں تو کوسچن میں اس نے آر دیا ہوا ہے اور آپ کو آخر پہ کہا بھی ہوا ہے کہ پلوٹ مگنیچوڈ آف الیکٹری فیل از افنکشن آف آر تو ایک سینس تو میری وہاں سے بن گئی کہ میری ایک لیمٹ میں آر لازمی آنا چاہیے جب میں انٹیگریٹ کروں تو دوسری جو میری لیمٹ ہوگی وہ اب میری چوائس پر دیپینڈ کرتی ہے کہ سوری میرے پرابلم پر دیپینڈ کرتی ہے تو پرابلم یہ بتا رہا ہے کہ دوسری لیمٹ یا میں اے کو لے سکتا ہوں یا بی کو لے سکتا ہوں تو یا تو میں آر سے بی تک جا سکتا ہوں اور یا میں اے سے آر تک جا سکتا ہوں تو یہ دو کیسیز ہی میرے پاس بچتے ہیں اگر میں نے آر کو اپنے آنسر کے اندر رکھنا ہے ناؤن پیرامیٹر کو رکھنا ہے اب اگر میں بی کو لے لیتا ہوں تو میری جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ شیل کے اندر چارڈ زیرو ہے تو الیکٹری فیلز زیرو ہونا چاہیے لیس دن اے پہ تو اگر آپ اس سیکنڈ کا آنسر دیکھیں اور اگر آپ نے بی والی لیمٹ لی ہوتی ہے آر سے بی تک تو آپ کو آنسر ملتا بی مائنس آر کر کے تو بی مائنس آر کر کے اگر آنسر مل رہا ہے اور دن آپ آر کو اے پٹ کر رہے ہیں تو آپ کا الیکٹری فیلز کا وہ جو بی والا لیمٹ ہے وہ تو مل رہا ہے لیکن زیرو والا لیمٹ آپ کو نہیں مل رہا سو بیسیکلی آپ نے فرسٹ پارٹ کے ریزلٹ کو سیکنڈ پارٹ میں انکارپوریٹ کیا ہے ایک یہ بھی وجہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اگزیکلی اے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا انکلوز چارٹ زیرو رہتا ہے لہٰذا اسے آپ کے الیکٹری فیلز پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اگزیکلی اے کے اوپر کھڑے ہو جائیں یا اے سے تھوڑا سا آگے جا کے کھڑے ہو جائیں سو وی کن ٹیک دا لیمٹ ایٹ اے دا لور لیمٹ آئی ہوپ کہ میں نے قویشن کا انصر دے دیا یا پتہ نہیں چلو ایک طریقہ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کا جیسا کہ پتہ نہیں کسی نے کہا تھا یا نہیں آپ زیرو سے آر تک لے لیں اب زیرو سے آر تک کیا ہوگا کہ میں اس کو دو جسو میں دیوائی کر سکتا ہوں اس کو میں دیوائی کر سکتا ہوں زیرو ٹو اے اور دن اے ٹو آر تو زیرو ٹو اے تو مجھے زیرو دے گا بکوز ان کلاوز چارڈ زیرو ہے اور دن آپ کے پاس وہی اے ٹو آر ہی بچ جائے گا سو یو کن ٹیک فرم زیرو ٹو آر رائیٹ ہاں ہاں اگر یہ سفیر ہوتا تو پھر کیس اور ہوتا اب یہ شیل ہے سو اگر آپ زیرو ٹو آر لینا چاہتے ہیں سو یو کن ڈیوائیڈ دیس انٹو زیرو ٹو اے پلاس اے ٹو آر اور یہ چونکہ آپ کو پھر زیرو ہی دے گا تو بات ادھر ہی آگئی اے ٹو آر ایتمیٹکلی اگر میں جواب دینا چاہوں اور کوئی ریزن فسی تمہارے ذیان میں کوئی ہے تو پتہ نہیں اگر انہوں نے دی ہوئی ہے یہ کن ڈیشن جیسے دوسرے آپشن میں ہیں کہ اے اور بی جو ہیں وہ کننسنٹرک Queensland کے ریڈیائی ہیں تو یہ شیائی کنور جانس پر میں ش میں جانسے دی rim اور بی اور ہمارے پاس بندگی ساب سے کم ہے حضرت B سے کم ہے. It means کہ جیسا تم بتا رہے تھے کہ R جو ہے It can be close to A and B but it cannot be equal to A and B which purely tells کہ یہ Gaussian surface یا یہ region جو ہے یہ دونوں concentric shells کے بیچ میں ہے So it's quite obvious کہ آپ نے اپنی جو limits ہیں وہ کہاں سے کہاں تک لینی ہیں مثال کے طور پر اسی کا جو third or fourth part ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے B سے باہر جانا ہے یا نہیں جانا تو انہوں نے region divide کر دی ہیں تو مطلب question نے statement نے زیادہ آسان کر دیا problem آپ کے لئے for example اگر وہ صرف یہ کہہ دیتا کہ find the electric field everywhere تو پھر آپ کو خود سے یہ سارے region لینے پڑتے کہ کتنے region بن سکتے ہیں possible یہ تین region بن سکتے ہیں کہ R جو ہے وہ A سے کم ہے A اور B کے ترمیان لائی کرتا ہے اور B سے باہر لائی کرتا ہے So that's all options there is so ڈیو جانا سوچ رہی تھی کہ کوئی فیکٹر ہم کہ ہم تھوڑا سا لیزی ہو کے بجائے اس کے کہ کوئی epsilon سے اس کو integrate کریں ہم directly اس کو کر دیتے ہیں good question اچھا سوال تھا اور کسی کا کوئی سوال ہے جی یا کوئی discussion but یہ بھی ایک reason ہوتی ہے sometimes ہم math والے نہیں ہیں نا تو ہم physics والے ٹکے بھی لگاتے ہیں کبھی کبھی تو ٹکہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز مجھے confirm پتا ہے کہ میرا جو field inside R ہے یعنی R less than A وہ zero ہے اور شاید Griffin نے اسی لیے پہلا part وہ ہی دیا ہے تو وہ تو ہوگی بات سی دی کہ inside وہ zero ہے and then جب میں اس سے تھوڑا سا آگے جاتا ہوں within the ring within the thickness of the shell تو وہاں پہ میں کونسی limit لوں میں وہ والی limit لوں گا جس کہ جس کو میں reduce کر کے ایک ایسے result پہ جا سکوں جو مجھے پہلے سے پتا ہے b والا result ابھی تو مجھے پتا ہی نہیں ہے نا ملکہ b والے answer کو دیکھ لیں اس سے آپ کو کیا بات چل رہا ہے بس ایک چیز بات چل رہی ہے کہ جتنا بھی charge ہے وہ چونکہ basically چلو میں اس کو تھوڑا سا نا اور لکھتا ہوں یہ مزے کی بات ایک آئی ہے مجھے ملکہ b والا result کیسے sensor بنا رہا ہے میں یہ لکھنا چاہ رہا ہوں اگر میرا software held now اور وہ ہو گیا ہے یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے let me see again نہیں close ہی کرنا پڑنا ہے just give me a second اس کو میں ذرا close کر کے تو renew کر لوں okay okay now it's working ہم میں اس کو شیئر کر سکتا ہوں ہاں e3 جو ہے why it's so big now so e3 is given by k over epsilon b minus a over r square اس کی sense بنانی ہے پہلا کام تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں 4 over pi جو ہے نا وہ multiply کرتا ہوں نیچے بھی اور اوپر بھی اور اس کو میں rewrite کرتا ہوں one over four pi epsilon not and then میں لکھتا ہوں four pi b minus a times k divided by r square اب اگر میں اس ساری چیز کو جو numerator میں لکھی ہوئی ہے some charge کہلوں کیوں تو یہ کوئی مشہور چیز نہیں نظر آرہی ہے آپ اور یہاں سے q کو میں نے ڈیفائن کیا ہے four pi k b minus a اب آپ اگر غور فرمائیں تو یہ جو b minus a ہے lengthwise یہ basically ایک length element کو شو کر رہا ہے جو ان دو spherical surfaces کے درمیان ہے inner surface اور outer surface کے درمیان جو اگر میں ایک linear charge density لے لوں تو linear charge density کو جب آپ integrate کریں گے تو that will give you the value of the length of the charge so that is given by let's say this factor b minus a this is just dl and that means and that means کہ آپ کا جو 4 pi k ہے somehow it is representing some charge density lambda so lambda dl gives me by integrating gives me the dq dq lambda dl بانتا ہے then you integrate and you get the charge so in a sense وہ جو thin strip strip بنی ہو یہ سفریکل شیل کی that is behaving like some uniform charge density right and اگر میں اس کے باہر کھڑا واہوں then it's going like 1 over r square which is the electric field of a point charge that makes sense right لیکن یہ جو e2 ہے اس کی میں sense کیسے بنا ہوں گا right تو اگر تو میں اس کو b a کی بجائے b کو limit لے لیتا تو میرا answer پھر وہی آ جانا ہے جو e3 میں بنا ہوا ہے i don't get the initial information which i had about r is equal to less than a case r less than a case electric field inside zero نہ چاہیے اپنے جواب کو اس طرح لکھنے کی شکل میں جس طرح کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر میں r کو exactly a کے اوپر لے لوں تو مجھے پتا ہے کہ electric field اس کے اندر zero ہو رہا ہے so e2 آپ کا zero ہو رہا ہے although یہاں پہ بھی r square dependence ہے لیکن وہ تو پھر r greater than b کے اوپر بھی ہے تو اس سے مجھے کوئی زیادہ information نہیں مل رہی کہ یہ point charge ہے یا اندر اندر کیا condition ہے اس کے shell کے اندر کیا condition ہے وہ مجھے تب ہی پہ چلے گی جب میں r minus a یہاں پہ کسی form میں لوں گا and then r is equal to a کے پر مجھے وہ پہلے والی condition آ جائے گی which is zero and as long as r is less than a آپ کا جو e ہے وہ zero رہ رہا حتیٰ کہ a پہ پہ پہنچ کر بھی وہ zero ہی رہے گا just very very infinitesimally close to a وہ zero ہی رہے گا so مطلب میں اس طرح اس کو سوچ رہا ہوں کہ آپ اپنے problem کو consistent کرنے کے لیے آپ دونوں limits یعنی inside a and outside b دونوں کے ساتھ اپنے results کو consistent کروانا چاہ رہے تھے and that's why if you look at the plot تو وہاں پہ وہ آپ کو سارے match ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو e1 اور e2 ایک پوائنٹ پہ match ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو e2 اور e3 ایک پوائنٹ کے پر match ہوتا وہ نظر آ رہا ہے so it is basically one single quantity because electric field is a continuous quantity it is not a discrete quantity اور اگر وہ آپ اس کو vary کروگے تو space کے ہر پوائنٹ کے اوپر like a continuous quantity وہ vary کرے گا right so اس کے اندر جو divergeses آئیں گی یا اس کے اندر جو abrupt change آئے گا وہ آئے گا جب آپ hit کریں گے inner sphere کو outer sphere کو اور وہ چیز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ جو ہی آپ اس کو hit کرتے ہیں you get a kink in your graph which is showing some discontinuity تو وہ discontinuity اس لئے آئی کہ اگر آپ center کے اوپر ایک charge رکھتے وہ continuous رہتا discontinuity اس لئے آئی کہ آپ نے وہاں پہ ایک surface رکھ دی ہے یا دو surfaces رکھ دی ہیں تو جہاں جہاں آپ نے surfaces رکھی وہاں وہاں پہ discontinuity آتی گئی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر میں sphere a اور sphere b دونوں کو ہٹا دوں تو میرا lateral field ہمیشہ zero رہے گا اور why zero رہے گا کیونکہ charge ہے نہیں کہیں پہ تو center کے پر تو charge پڑا ہی نہیں ہوا تھا so i know if there is a zero charge at the center of a very big sphere تو اس کا lateral field بھی zero رہے گا right تو وہ ساری چیزیں ایک طرح سے sense بنانے لگتی ہیں when you look when you are writing your result تو آپ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کونسی limit جو ہے وہ answer میں لینے چاہئے پتہ نہیں میں نے ہو سکتا ہے زیادہ confuse کر دیا ہو لیکن سوچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے any other question before we stop اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو جو لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ i will stop the recording here نہ ہوں موسیقی